ملزم سے اہم آلات پوری لیبارٹری اور پچیس لات روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے 33 سارفین کے خلاف غاروائی کا آغاز دانی سکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئے کتنے دانی سکولز کتنا سٹاف کتنا خرچہ سب بتایا جائے ایف بی آر نے دانی سکولز کا آڈٹ شروع کر دیا سکولز انتظامیہ کو دس نسمبر تک تمام ریکارڈز پر اہم کرنے کی محلت سپیشل پروڈکشن یونٹ کے لیے کتنی گاڑیاں کتنا تیل استعمال کیا آئی جی پنجاب امجد جاوی سلیمی نے ایس پی یو کے آرڈٹ کا حکم دے دیا آرڈٹ سی پی آفیس میں موجود آرڈٹر کرے گا سرکاری دوروں کے نام پر موجے ختم حکومت نے افسران کا سپیشل سپری الاؤنس ختم کر دیا افسرانوں ملازمین کو سپری الاؤنس پہلے سے منصور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے الاؤنس میں اضافہ کیا تھا پانی بیشنے والی کمپنیوں کو انتظامات بہتر بنانے کے لیے دس روز کی محلت کمپنیز دس روز میں خامیہ دور کر کے انتظامات بہتر بنانے پانی فروغ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کیس کا عبوری حکم نامہ جاری احسن صدیقی اور فرزانہ الاؤنس پر مشتمل کمیشن تشکی کمیشن مل بھر میں کمپنیوں کا معاینہ کر کے ریپورٹ دے سپریم کور ساپ پانی ہر صورت بچائیں گے ریسائکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سرویس ٹریشن سیل ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا حکم جسٹس علی اکبر قریشی نے یکم دسمبر کو چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا زیر زمین پانی کی کم صدا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایم ڈی باسا اور دیگر محق میں متحرے غضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی باسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کی پراہمی کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں غضو کا ریسائکل ہونے والا پانی پارک سو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ بنانے کے لیے انگامی بنیادوں پر کام کریں گے ہائی کورٹ کا یکم دسمبر سے مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام احاتے مسمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئے جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامیک ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ احاتے بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس احاتے بنانے والوں کے خلاف فوجتاری مقدمات درج ہوں گے اسلامیک ٹرسٹ کے وکیل جے اے کان کی گفتگو یونیورسٹی کے گراؤنڈ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو پانی کے چارجز دس دسمبر تک ادا کرنے کا حکم پانی کے چارجز اداد نہ کرنے پر کمپنی کے اکاؤنٹس منجمت اور مشینری زب کر لی جائے عدالت کا حکم ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران سابق جپی کمیشنر اور ایم ڈی واسا ہائی کورٹ میں پیش آپ کی درخواست پر چیف انجینئر کو معطل نہیں کیا جسٹس علی اکبر قریشی کا مقالمہ گراؤنڈز باحال ہو رہے ہیں عدالتی حکم پر منوان عمل ہوگا ڈی جی الڈی اے شہر کے سترہ اسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ لاہور نیوز کی قبر پر محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ کی پھرتیاں سترہ سو کلو روزانہ فضلہ اٹھانے کے لیے الڈی وی ایم سی کو چالیس کروڑ اوپے جاری رقم اکاؤنٹ میں منتقل پنجاب اسمبلی کے تین دسمبر کے اجلاس کی تیاریاں جاری پنجاب حکومت اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لوگ ختم اسمبلی اجلاس سے قبل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ اسمبلی کی امارت سیڑھیوں کی صفائی ستون کی بھی دھولائی اپوزیشن رہنما کے کمرے کی خصوصی تزین و آرائش سارے اخراجات حمزہ شہباز نے جیب سے آدھا کیے بلدی اعظمہ کا تیسمہ اجلاس بھی حسب معمول ہنگامہ آرائی کا شکار عوامی فلاح و بہبود کے کام پسے پشت قائدان کی دفاع پر زور ایک دوسرے کی قیادتوں کے خلاف نارے بازی بات ہاتھا پاہی تک جا پہنچی شہباز شریف اور قیسر امین بچ کی گرفتاری پر میر سیخ پا سپیکر کی ترقیاتی سکیمیں مکمل نہ ہونے پر ہائی کورٹ جانے کی دھمکی شور شرابے میں بھی اکیسمی قرارداد منصور کر لی گئے تہتر ورس کا سفر تین ماہ میں مکمل عمران خان نے کرشمہ کر دکھایا دونوں پنجابوں کے جڑنے سے خوشحالی کے دروازے کھلیں گے گرتار پور رہداری صرف راستہ نہیں پارس ہے جسے دونوں حکومتوں نے چھو لیا نبجود سنگھ سدھو کی بھارت روانگی سے قبل باہگا بارڈر پر گفتگو سدھو لاہوری سٹائل کے دلدادہ نکلے لاہور میں شاپنگ جوتوں کی خریداری بھی کی مسافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تقدیر حکومت کا شادرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچوہ مسافر خانہ شادرہ کی بجائے ٹھوکر نیاز بیک پر بنایا جائے گا آرنج ٹرین سٹیشن سے ملحکہ رازی کی نشاندہی ایک کنال پر مستویل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر آہم پیش رکھ لاہور میں تین اور پانچ منلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی قیمت چودہ سے سولہ راکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسیڈائز ریٹ پر پلوٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شرائق پر کرزہ ملے گا سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی بریفنگ ہاؤسنگ منصوبے پر پیشرف سے متعلق اجلاس کی صدارت پیاز الحسن چوہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آل شریف نے کرپشن میں پی ایچ ڈی کی ہے نواز شریف نے ارکان خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مالی معاملات پر سمجھوتا نہیں کروں گا کل ہائی کورٹ سے گرفتاری آج احتساب عدالت پہ پیشی لاہور پارکنگ کمپنی کیس میں حافظ نومان کا آٹھ دسمبر تک جسمانی ریمان منظور نیپ کے حوالے پرویز ملک اور خاجہ عمران نظیر بھی عدالت پہنچے نولی کے خلاف یک طرفہ ٹرافک چل رہی ہے علیمہ خان بابر آبان اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا ایک نہیں دو پاکستان ہیں خاجہ عمران نظیر کے حکومت پر باب پرویز ملک نے حکومت پر جانبداری کا الزام لگا دیا آشویانہ اقبال سکینڈل کیس فواد حسن فواد اور آہد شیما کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی سمات تیرہ دسمبر تک ملتوی فواد حسن فواد سمیت سات ملزمان کو احتساب عدالت پہ پیش کیا گیا اک سٹھ ہزار لوگوں نے درخواست دی لیکن ایک بھی گھر مکمل نہ ہوا نیپ پروسیکیوٹر آرنج ٹرین منصوبے تامیراتی کام میں اہم پیش رف پیکش ٹو کے چار سٹیشنز پر سیول برگ مکمل سکین بورڈ شاہنور وحدت روڈ بند روڈ سٹیشن پر کام مکمل پچھے سٹیشنز تاحال نہ مکمل چینی کمپنی میکینیکل اور الیکٹریکل کام مکمل کرے گی آٹیس زدگی کے واقعات کی کیا انکوائری ہوئی کون ذمہ دار کس کو سزا ملی صوبے بھر میں سرکاری امرات اور ریکارڈ جلنے سے متعلق ریکارڈ طلب مہکمہ ایس این جی ای ڈی نے صوبے بھر کے بیس ڈیپٹی کمیشنرز کو مراصلہ لکھتیا میڈل نہیں میٹریک ڈرائیور ہوگا لیسکو میں ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے کبانین میں تبدیلی نئی بھرتی کے لیے ڈرائیور کی تعلیمی قابلیت میٹریک مکرر موٹر وے پولیس سے ایک ہفتے کی ٹریننگ کا سرٹیفیکیٹ بھی لازم کرا سہت دشمنوں کی لاہوریوں کو زائد المیاد اشیاء کھلانے کی کوشش ناکام رائیورنڈ روڈ پر پنجاب فوڈ اثورٹی کی بڑی کاربائی وینس پورٹس نامی کمپنی سے تین ٹرک زائد المیاد سامان پکڑ لیا برامت کیے گئے سامان میں چاکلیٹ، کیچپ، سوسز اور دیگر اشیاء شامل کپاس کے علاقوں میں شگر ملز لگا کر کارٹن انڈسٹری کو تباہ کر دیا سابق حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی مہنگی بجلی ہو گئے سے پنجاب کی سانتیں بند ہو رہی ہیں اپٹما ہاؤز میں سبائی وزیر سانت و تجارت میاسلام اقبال کی میڈیا سے گفتگو پنجاب روپ آف کالجز کے زرحتمام کیمپس دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما، شرکہ کو تلخ معاشرتی حقائق سے آگاہی اقبال کی افکار و تصانیف سے روشناس کروایا گیا طلبہ بھی اقبال کے پیغامیں خودداری سے مروب ہوتے نظر آئے تفریحی بس کی تیسری سالگیرہ کذافی سٹیڈیم میں کیک کاٹا تین سال میں بس نے تین لاکھ افراد کو لاہور کی سیر کرائی سالگیرہ پر معذور افراد کو باقہ بارڈر تک سیر کرائی جائے گی کنیٹ کالیج لاہور میں خواتین کرکٹ میلا لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں کے ماں بین میچ طالبات کے چوکے چھکے 186 رنز سے شکست دے کر کنیٹ کالیج نے جیت اپنے نام کر لی ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں سٹوڈنٹس ایڈوکیشن ایکسپو سچ گیا کتابوں کے سٹالز پر تلوہ کارش قرآن دازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس بھی تلوہ میں تک سی جلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گھلے داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضا موت تر گیندہ جعفری دامن سمیت اڑھائی سو پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز اور اداکارہ میگا کی بھارتی گلوکار ورندر ویر سنگھ کے ساتھ شاہی کلا میں گانے کی شیوٹنگ گانے بارڈر پارک کی ریکارڈنگ کی ویڈیو اور تصاویر ریلیز ورندر ویر سنگھ کا کہنا ہے کہ فنکار پارک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے